اس میں جذر اور کا نماز پڑھتی تھی انتیس کی رات سجدے میں اللہ نے اس کو موت دیتا ساری زندگی لڑکیاں سپلائیں کی اور موتہی رابعہ بس لی جیسا توبہ ایسی چیز اے اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے انتیس کی رات سجدے میں اللہ نے اس کی رفت کو پس کی تو میرے بھائیو بہنو جتنا مجمع آپ موجود ہو جتنا اس کے ذریعے سے سن رہا ہے آئی توبہ کریں پتہ نہیں کنجانے بولا لے پیا کس کھڑی پتہ نہیں رب کا بولا وہ کب آ جائے تم توبہ کریں اور اپنے مالک کو راضی کریں تو نیت کرتے ہو میرے سارے سارے کرتے ہو نا تو کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اللہ کی قسم اگر دل سے کہا ہے سب معافہ میں نواب شاہ میں تھا تو ایک وڈیرے وڈیروں کو جمع گیا وڈیرے مسیح میں تو آنے سکتے سندھی وڈیرے تو ہم نے ایک وڈیرے سائن کے گھر میں ہی بیان لکھ دیا تو وہاں آگے سارے تو ایک وڈیرے کو لے کر بڑی موچھیں اور جلالی چہرہ اور بہت غلط زندگی میں نے بیان کیا وہ بیان میں روتا رہا جب میں نے کہا ہاں وائے توبہ میں ہر بیان میں یہ کرتا ہوں کوشش شاید کوئی ایک آدمی میرے ذریعے سے توبہ کر جائے تو میری بخشش کا سامان بن جائے تو اس نے زہر سے کہا اللہ سہیں توبہ ساری زندگی کی غفلتیں تھیں گھر گیا اور یہ زہر پہ بیان ختم ہوا ہے اور مغرب پہ اس کی موت وار گیا ہو ساری زندگی گناہوں میں گزار کے وہ گیا جنت میں کہ توبہ تحدم ما کانا قبلہ کہ توبہ ہر گناہ دھو دیتا ہے شیطان ایک راستے سے آتا ہے کیا فائدہ توبہ کا ادھر کرتا ہوں ادھر ٹوٹ جاتی دیکھو یہ فائدہ نظر آئے گا دو فائدہ دکھائیں ایک سجدے میں مری ہے اور ایک ساری زندگی گناہ کر کے زہر سے مغرب تک کا عصہ اس نے توبہ کا گزارا ہے اور گیا جنت میں کبھی مایوس نہ ہونا اللہ سے کہ میں اتنے گناہ کرتا ہوں اللہ کیسے معاف کرے گا اللہ پڑا کرے اللہ تھانے دار نہیں ہے مہربان ہے دوست ہے ہمارا دوست ہے اللہ سے باتیں کرو اللہ سے یاری لگاؤ اللہ کو دکھڑے سناو یا اللہ میرے ساتھ جی ہو رہا ہے تو کچھ کر دے نا اللہ سے لاد کرو جیسے ماں سے لاد کرتے ہو اللہ تو پیار کی چیز ہے نا کہ ڈرنے کی ہنڈ ڈرنا ہے اپنے گناہوں کی ویسے لیکن پیار غالب ہو محبت غالب ہو وہ نہیں تھا چروہا موسیٰ علیہ السلام نے سنا وہ کہہ رہا اللہ سائیہ تم آمیں آ تیری جوہاں کر دھانتا تیل لاما تیل کنگی کر دھانتا تیل روٹی کر دھانتا تیل دھو دھو پی باما یہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بطبخت یہ کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے یا اللہ تم میرے پاس ہا میں تمہیں تیل لگاؤں تیری جوہیں نکالوں تیری کنگی کروں تجھے بکری کا دودھ پلاؤں تو وہ تو بچارہ ڈر کے رونے بیٹھ گیا جب موسیٰ علیہ السلام تور پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا موسیٰ تنہیں تو میرا یار ہی مجھ سے دور کر دی مجھے تو اس کی باتیں بڑی اچھی لگتی تھی تو نہیں یہ کیا جاؤ اس کو خوش کر کے جیسے ناراض کر کے چلو اس روایت میں تو کوئی اونچ نیچ ہو سکتی ہے کچھی پکی بات ہو سکتی ہے لیکن میرے نبی کی صحیح حدیث بتا رہا ہوں میرے نبی مسجد میں صحابہ ہنس رہے تھا تو آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم جانو تو تمہارا ہنسنا بند ہو جائے رونا زیادہ ہو جائے تو سب صحابہ نے زارو قطار رونا شروع کر دی آپ یہ کہہ کر واپس مڑے دروازے تک نہیں پہنچے تھے کہ جبریل آ گئے کہ میرے محبوب تو انہیں میرے بندوں کو اتنا زیادہ ڈرا دیا مجھ سے جا واپس جا جیسے رول آیا ہے ایسے ہنسا کے آگے اللہ پاک تو ہمارے مالک خالق ہمارے ہمارے مہربان ہیں اللہ کونہ سنائیں گے تو کس کو سنائیں گے تو جب کبھی توبہ ٹوٹ جائے اللہ کے واسطے مایوس نہ ہونا پھر کر لینا پھر کر لینا پھر کر لینا مہ 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 تو دنہیں کونسی توبہ پکی ہو جائے تو دنہیں کونسی توبہ پکی ہو جائے تو نیت کرتے ہو سارے بھائی اب بہت بڑا مشموع آئے ہو چھوٹا دو چھوٹے سے تبلیغ کے کام ایک جمرات کو مرکز میں جاؤ ایک تین دن ہر مہینے لگاؤ ہر مہینے کسی بھی جماعت کا ساتھ چلے جائے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا جس جماعت میں تین دن مہینے لگے اور میں نے کہا اب چار مہینے لگاؤں گا چار مہینے اللہ نے تقدیر لکھی تھی تو میں آگے چلا گیا رائیمنٹ رائیمنٹ سے مل گئی جماعت سارے انپڑ سارے بڑی عمر میری عمر اٹھارہ سال سب چیلی سال سے اوپر سوڑ ستر اور سب انپڑ اور سب ڈیر ایس مل خان کی دہاتی اور اتنے غصے والے کہ جماعت میں روز لڑائی ہوتی تھی ایک آدمی چائے نہیں پیا کرتا تھا تو وہ روزانہ کہتا چائے کہوں بنائی ہے میری چوانی واپس کرو چار آنے میرے واپس کرو تو چار آنے روزانہ واپس لیتا تھا باقیدہ چار آنے اس کو روزانہ واپس کیے جاتے تھے کہ میں چاہ نہیں پیمڑی میری چوانی واپس کرو اور اور جماعتوں میں جگڑا ہوتا ہے کہ تم نے کھانا اچھا نہیں بنایا اس جماعت میں جگڑا ہوتا تھا کہ کھانا اچھا کیوں بنایا اس میں لڑتے تھے کہ خرچہ زیادہ ہو رہا ہے اور خرچہ کتنا ہوا تھا ایک مہینے کا سفر جانا آنا بس کا جانا بس کا آنا اور زمانے میں کوئی کھلانے والے ہیں سب خود پکایا دو چار جگہ کہیں زیافت ہوئی ستائیس روپے ٹوٹل خرچ ہوا تھا کیونکہ زیادہ خرچ ہے روز وڑائی ایک اس میں رانگڑ تھا اس کو ازان کا بڑا شوق تھا وہ جاتے ہی ازان دینے شروع کرتا وہ بے اللہ کے واسطے تو مسجد کے معاملے میں دخل نہ دے کیوں نہ دوں گردن لمبی ہوگی محسن کی گردن لمبی ہوگی وہ امیر بھی چھٹا انپڑ تھا بلکل انپڑ مطلب عجیب وہ نمونہ تھی جب یعنی اس میں ہر ایسا ایلیمنٹ موجود تھا کہ میں بستر اٹھا کے بھاگ جاؤں لیکن مجھے اسی سے فائدہ ہو کہ تبلیغ معلوماتی محنت نہیں ہے تبلیغ صفات کو سیکھنے کی محنت علم کو سیکھنے کے لیے مدرسیں ہیں علماء ہیں تبلیغ تو صفات کو سیکھنے کی محنت ایمان کسنا بنا سا میں جب واپس آیا تو میں بیٹھا تھا مسجد میں تھا ایک شخص نے پوچھا آپ کہاں گئے تھے کتنا سفر تھا میں نے بتایا میں نے کہا آپ نے کیا سیکھا وہ انہوں سے کہا آپ نے کیا سیکھا میں نے کہا میں نے اپنی مرضی کے خلاف کرنا سیکھا کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے بہت سیکھا بہت سیکھا وہ ساری جندگی اس سے پہلے اپنی مرضی پہ گزر اپنی چاہتیں اللہ نے باپاپ سے دیا ہوا بہت کچھ لیکن جو مجھ جو میری بنیاد بنی وہ سفر تھا جس میں روز لڑائی ہوتی تھی تو کسی بھی جماعت میں چلے جاؤ بیکن میں چلے جاؤ یہ نہ دیکھو کون ہے کون چلے جاؤ اس جانے میں اللہ کی ہدایت کا نظام چھپا ہوا ہے اور تم میں کوئی دو ایسے ناؤ جو لڑے ہوئے ہیں اٹھتے ہی صلح کرنا مینے بیوے میں کھٹ بٹھے اٹھتے ہی صلح کرنا بین بھائی لڑے ہوئے ہو ماں باپ سے لڑے ہوئے ہو اٹھتے ہی صلح کرنا جو صلح کرنے میں پہل کرے گا اللہ کا محبوب بن جائے گا شیطان پرانا کھلا رہی ہے نا کوئی اور حیبی تجربہ کا اور گول بھی بڑے ٹھکا ٹھک کرتا ہے نہیں حضور روزانہ اپنی میٹنگ بلاتا ہے میٹنگ ہاں بھائی کیا کیا تو کہتے ہیں جی زنا کر آیا تو ایسے بٹھا رہتا ہے یوں ست جو کہا تو چوری کر آئی نماز نہیں پڑھنے دی جوہ کھیل آیا یوں کرتا ہے ایک لنگڑا بھڑ تو شیطان پیچھے سے کہتا ہے جی میہم بی بی کو لڑا ہے ہو شاباش کام تو تو کر کے آیا میہم بی بی کو لڑائے گا آجا آگے آجا آگے آجا اس کو بولا کر گلے لگاتا ہے پھر یہاں اپنے پاس بٹھاتا ہے وہ بدبخت تو یہ ہے اصل کام شرابی کی شراب اس کی ذات تک میہم بی بی کی لڑائی نسلیں برباد خاندان برباد اولاد برباد تو آپ اس کا معاشرہ بنو اسلامی معاشرہ بنو محبت والا درگزر والا ایک دوسرے کی تعریف کرو ایک دوسرے کو گفت دو حدیعہ دو میرے نبی نے فرمایا جب کوئی سفر سے واپس آئے تو بیوی کیلئے ضرور طوفہ لے کر آگے اور کچھ نہ ملے تو کوئی پتھر ہی لے کر آگے ماراناستہ نہیں گفت ہو آستہ اور بیوی سے اللہ کے نبی نے کہا جو بیوی اپنے خامند کو ویلکم کرتی ہے دروازے پر خوشی کے ساتھ تو اس کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا آدھا عجر ملتا صرف مسکرا کے دیکھ اندر وڑتو دے موتے بارہ وجہ وڑتے اپنے دچھا بیوی جند ہے کبھی بیوی خامند کو تانہ نہ دے خامند بیوی کو تانہ نہ دے پیار محبت کے انداز میں بات کرو جو دلوں میں اولاد کو بھی ایسی ڈانڈا پڑھ یہاں تو ایسی ڈانڈا پڑھ نہیں ہے لیکن میرے نبی کا طریقہ بھی یہ نہیں ہے نیت کرتا انشاءاللہ در شکر اللہم لکا الحمد کما انت اہلہ فسلی علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ انکا اہل التقوی و اہل المغفرہ اے میرے مولا تیرے ماننے والے بندے مندیوں کا جمع غفیر ہے بہت بڑا مشمع ہے میرے اللہ میرے اللہ اس غفلت کی جگہ میں یا اللہ یہ تیرے نام لینے والے جمع ہوئے ہیں تو بھی نظر کرم فرما نظر کرم فرما نظر کرم فرما محبت کی نکاہ دے محبت کی نکاہ دے محبت کا معاملہ فرما ہم ٹوٹ چکے ہیں ہمیں جوڑ دے ہم بکھر چکے ہیں ہمیں سمیٹ دے ہم پریشان حال ہیں ہمارا بنجا یا اللہ دنیا کے بھی ستائے ہوئے ہیں شیطان کے بھی ستائے ہوئے ہیں عمر مولا ایمان بھی کمزور ہے جان بھی کمزور ہے یا اللہ جیسے کمزور بچے پہ ماں باپ کی محبت زیادہ ہوتی ہے ہم تیرے کمزور بندے ہیں ہم پہ اپنی محبت کو زیادہ فرما اپنی الفت کو زیادہ فرما اپنے قائلوں کو زیادہ فرما یہ مجمع پتہ نہیں کہاں کہاں سے تیری محبت میں آئے ہے مستورات بھی مرد بھی تین گھنٹے بیٹھے بیٹھے یا اللہ تیری محبت میں بیٹھے ہیں نہ کوئی پیچھے سیاست کی غرض ہے نہ کوئی کسی مال کی غرض ہے نہ کوئی آہواح کی غرض ہے سب تیری محبت میں آئے اے میرے مولا تو ہم سب کے دلوں کو اپنی محبت کیلئے قبول فرما لے قبول فرما لے یا اللہ تُس سے دور ہو کر بہت دکھ دیکھے ہیں تیری نافرمانیا کر کے بہت دکھ دیکھے ہیں اے میرے آقا اے میرے مالک بطنی کب تیرا بلاوہ آجائے تیری عزت کی قسم ہم یہ غفلت کی موت نہیں مرنا چاہتے ہم یہ غفلت کی موت نہیں مرنا چاہتے لیکن میرے مولا نفس ہمارے اوپر غالب ہے ہم سے طاقتور ہے ہمیں گرا دیتا ہے ہم ہر دفعہ توبہ بھی کرتے ہیں پکی نیت بھی کرتے ہیں لیکن یا اللہ یہ نفس ہمیں گرا دیتا ہے شیطان اوپر گرا دیتا ہے اے میرے مولا اے میرے آقا ہم پہ نظر کرم فرما جیسے ٹانگوں سے کمزور چلتا ہے تو گر جاتا ہے ایسے ہی ہم ایمان کے کمزور ہیں چار قدم آگے چلتے ہیں تو پچاس قدم پیچھے جا گرتے ہیں ہر دفعہ تُس سے وعدہ کرتے ہیں پھر ہر دفعہ توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اے رب کریم ذل جلال اللہ اے مہربان کریم حنان منان اللہ آج ہم تیری بارگاہ میں توبہ کر لیں تو ہمیں نظر محبت دے دے نظر انعید دے دے اس دل کو قبول فرما لے ان قدموں کو ہاتھوں کو آنکھوں کو قبول فرما لے ان میں سے ہر کمی نکال دے ہر گناہ نکال دے یا اللہ ہماری جسمانی کمیاں بھی دور کر دے ہمارے سر سے لے کر پاؤں تاک ہمارے سر کے دماغ کے یا اللہ فطور نکال دے بیماری نکال دے آنکھوں کا غلط دیکھنا نکال دے آنکھوں کی بیماری نکال دے کانوں کا غلط سننا نکال دے کانوں کی بیماریاں نکال دے یا اللہ ہاتھ کی پاؤں کی دل کی سینے کی پھپڑے کی ہڈیوں کی گوشت کی پوس کی کھال کی یا اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے میں نجات عطا فرما دے یا اللہ اس مجمع کی حفاظت فرما ان کی نسلوں کی حفاظت فرما جو ہمارے بچے اس ماحول میں گم ہو گئے ہمیں واپس عطا فرما دے جو بچیاں اس ماحول میں گم ہو گئی ہمیں واپس عطا فرما دے اور جو تیرے دین پر جمع ہوئے ہیں انہیں حمت عطا فرما انہیں روشن نشان بنا انہیں مشعل رہ بنا انہیں ہدایت کا نمونہ بنا ان کو ہدایت کا چلتا پھرتا یا اللہ نمونہ بنا دے ہدایت کا سورج بنا دے یا اللہ سچائی ہمارا زیور بنا دے سچائی ہمارا حسن بنا دے اپنے اور اپنے حبیب کی محبت ہمارے دل کا وظیفہ بنا دے اپنے اپنے حبیب کی محبت ہمارے دل کا وظیفہ بنا دے یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اس مجمع سے راضی ہو جا یا اللہ ہم نے توبہ کیے اس پہ میں پختہ فرما دے یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما ہماری مساجد کو آباد فرما ہمارے مدارس کو آباد فرما مکاتب کو آباد فرما جیسے نسل بڑھ رہی ہے ویسے دین کی ضروریات بھی بڑھ رہی ہیں انہیں اپنے غیب سے پورا فرما انہیں اپنے غیب سے پورا فرما یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ تحسنا وقینا ذا بنا وصل اللہ تعالی النبی کریم آمین